اسلام علیکم آج مارچ کی بیس تاری ہے یہ میرا چیری کا ایک پودا ہے چیری نمبر ون میں ایک دوست کے گھر سے ایک اچھی سی ویرائیٹی کی کچھ کٹنگ لائیا ہوں ابھی اس کے سیروں پہ میں نے تازہ کٹ لگائے ہیں اور اس سے تازہ کٹائی پہ میں نئی ویرائیٹی کے پیمد لگاؤں گا اس کے بعد ابھی چونکہ موسم بہار کا آگاز ہو رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ میں یہ چھلکا لکڑی سے آسانی سے جدا کر سکوں گا تو میں اس طرح اس کی سائیڈ پہ ایک گھری کٹائی کروں گا جو کہ چھلکے میں سے ہوتی ہوئی لکڑی تک پہنچنی چاہیے اور یہاں پہ میں تین سائیان لگاؤں گا اسی ایک ہی ویرائیٹی کے تو ابھی میں نے چھلکے پہ کٹائی کر لی ہے ابھی یہ میں چمچ کی گلائی استعمال کرتے ہوئے چھلکے اور لکڑی کے درمیان میں ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چھلکا علیدہ ہو رہا ہے یا نہیں کوشش کریں جو پہلا بڑھ ہے وہ اس کٹائی کے نزدیک ہو خصوصاً گرم علاقوں میں رہنے والے لوگ اس بات کا خیار رکھیں کہ جب بھی پیوند لگایا جائے یہ شکوفہ اس کٹائی کے نزدیک ہوگا اگر یہ حصہ خوشکونا شروع ہو بھی جائے تو اسے نزدیک سے خوراک ملے گی اور اس کی کامیابی کے مکانات زیادہ ہوں گے تو اس کے لیے میں اس کے پچھلی طرف ایک ایک کٹائی کروں گا اور ابھی دوسری کٹائی یہاں اس کے سرے کو اس طرح کرنے سے یہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا اور ابھی یہ میں پہلا سایان لگا رہا ہوں تو یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کٹائی کے نزدیک ہے اسے نزدیک سے خوراک ملنا شروع ہو جائے گی اور اس کے کامیابی کے مکانات دوسروں کی نسبت بہت زیادہ ہے چیری کا یہ درخت کافی بڑھ گیا تھا جو کہ میرے لیے اس پہ جال ڈالنا بہت مشکل تھا اور جال کے بغیر پرندے پھل پھل نہیں رہنے دیتے اس سے پیشتر کہ وہ آپ کو پتا چلے کہ پھل پاک گیا ہے وہ ہتم کر جاتے ہیں تو اس پہ میں نے کافی کٹائی کی تھی تو اس پہ تین پیوند یہاں لگائے ہیں اس شاہ پہ دو پیوند اس شاہ پہ ایک یہ سائیڈ پہ دو یہاں پہ اور یہ تین پیوند اس کے ٹاپ پہ تو سب ہی جگہ پہ میں نے ایک ہی طریقہ استعمال کیا ہے اور ایک ہی ویرائیٹی ہے تو ابھی میں اسے شیل کروں گا تین پہ ہی جگہ گیا ہے ہی جگہ ہی جگہ ہی جگہ دو ہی جگہ پہ ہی جگہ موسیقی اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسی دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رشائی آسان ہوگی شکریہ